موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تیلگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج اٹھارہ سپٹیمبر سارڈے یعنی ہفتے کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تیلگانہ ریاست میں فیزیکل کلاسز شروع ہو کر پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن سٹوڈنس کی اٹینڈنس بہت ہی کم ریکارڈ ہو رہی ہیں تیلگانہ ریاست کی تمام سکولز کی اٹینڈنس صرف بائیالیس فیصد ریکارڈ کی گئی تہازری یعنی جمعیرات کے دن یعنی بیالیس فیصد سٹوڈنس سکول میں حاضری دئیے اور وینیسٹر یعنی بت کے دن اکتالیس فیصد اٹینڈنس ریکارڈ کی گئی اور سپٹیمبر تیرہ اور چودہ کو اٹینڈنس بہت ہی کم تھی سیتیس فیصد اور انتالیس فیصد ریکارڈ کی گئی پیرنس اور ٹیچرز فکر مند ہے کہ بچوں کو کوویٹ نائٹین متاثر کر سکتا ہے کئی سٹوڈنس وائرل فیور، تھائیفر، ڈنگو اور دگر بیماریوں سے متاثر ہے سپٹیمبر کی پہلی تاریخ سے ابھی تک پچاس سٹوڈنس کوویٹ نائٹین پوزیٹف پائے گئے تلنگانہ ریاست سے کانگریس تلنگانہ پریزنڈ ریون تریڈی نے چیف منسٹر کیسی آر کو حالی میں برینڈ ایمباسیڈر کہا شرابیوں کے اور کیٹی آر کو برینڈ ایمباسیڈر کہا ڈراغس لینے والوں کے جس کے بعد تلنگانہ چیف منسٹر کیٹی آر نے کہا کہ جو بھی تلنگانہ حکومت یا تلنگانہ چیف منسٹر کیچنڈر شگر راؤ پر غلط الزامات یا بے بنیادی باتیں یا گالی کلوچ کریں گے یا ان کی بیزتی کرنے کے کوشش کریں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے ساتھی کہا کہ جیسے مہاراشترا کی حکومت نے یونین منسٹر رانے پر سیڈیشن کیس درچ کیے ویسے ہی تلنگانہ میں اگر کوئی کیسی آر یا تلنگانہ حکومت کی بیزتی کرے گا یا غلط الزام لگائے گا ان پر کیس درچ کیا جائے گا ہائیڈرباد سائیوے کرائم پولیس نے سولہ لوگوں کے خلاف کیسز درچ کیے چائل پرونوگرافی دیکھنے کے لیے انڈرناشنل ایجنسی تیخات کر رہی تھی کہ کون کیا چیز کس علاقے سے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا ہے چائل سیکشیل ابیوس کے مطالق جس کے بعد سولہ لوگ ملے اسی دوران انہوں نے فوراں انسی آر بی کو اطلاع کیے انڈیا اور ہائیڈرباد سے چائل پرونوگرافی دیکھی جا رہی ہیں انسی آر بی نے آئی پی ایڈریس کے ذریعے سولہ لوگوں کو گرفتار کیے ہائیڈرباد سے اوفیشنل نے کہا کہ انہیں ان سب کی جانکاری دی گئی انہوں نے کیسز درچ کرتے ہوئے سولہ لوگوں کو گرفتار کیے چائل پرونوگرافی دیکھنے کے جرم میں انگم ڈیکس ڈپارٹمنٹ نے بولیوڈ ایکٹر سونو سود پر الزام لگایا کہ سونو سود نے فورن کانٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ ایف سی آر اے کی خلاف فرضی کیے ایبراڈ سے ڈونیشن جمع کرنے کی دوران ڈپارٹمنٹ نے اٹھالیس سالہ ایکٹر سونو سود کے خلاف تحیخات کیے لگناوں کی گروپ آف انڈاستری جو سپٹیمبر پندرہ کو چلایا جا رہا تھا سی بی ڈی ڈی کی جانب سے اس پر ایکشن لیا گیا سی بی ڈی ڈی نے ہفتے کے دن ایکٹر سونو سود پر الزام لگایا کہ سونو سود نے بیس کرو روپے ٹیکس کا غپلہ کیے جس کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان سے جڑے علاقوں پر اور لپناؤ کے گروپ پر چھاپا مارا اور پتا چلا کہ پیسے غیر کانونی طریقے سے کمائی جا رہے تھے بوگس اور لون کے ذریعے ہائیڈرباد پولیس تیاریا اور انتظامات کر رہی ہیں گنیش اتصف کی چلتے پور امن تاریخے سے گنیش نیورجن ہو جس کے مدنظر ہائیڈرباد پولیس نے اعلان کیا کہ کل یعنی سنڈے کی دن ٹرافک ریسٹریکشنز ہوں گے جہاں سے گنیش کا جلوس نکلے گا وہاں پر گاڑیا جانا منع ہوگا سب سے بڑا اور اہم جلوس کیشاوا گریز سے شروع ہوتے ہوئے چار منار سے ٹائنگ بند سے انٹی آر مرگ جائے گا جن گاڑیوں پر گنیش کی مورتیاں ہوں گی انہیں اجازت ہوگی جلوس کے راستے سے جانے کے لیے جن گاڑیوں پر گنیش نہیں ہیں انہیں اجازت نہیں ہے اس راستے سے جانے کے لیے جو گاڑیوں پر گنیش کی مورتیاں ہوگی انہیں اجازت ہوگی ملک پیٹ، امبر پیٹ، سکندراباد، چار منار، مہدی پٹنا، ماہ صاحب ٹائنگ اور امیر پیٹ کے علاقے سے گزرتے ہوئے ٹائنگ بند جانے کے لیے